السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس بارے میں چونکہ اس سال بیو میں عرفہ جمعہ کو پڑھ رہا ہے تو اس بارے میں حجات کی درمیان اور عام لوگ درمیان میں بھی یک غلط فہمی ہے کہ حج اکبر جمعہ کو آجائے تو ہو جاتا ہے لہذا اس کی صحیح وضاحت کر دینا چاہتے ہیں دیکھئے الحج الاکبر جمعہ کو آجائے تو نہیں بولتے بلکہ الحج الاکبر وہ زلحجہ کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں جیسا کہ حضرت انیس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسویں تاریخ کو منا میں تہرے رہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو یومین ہادہ یہ کونسا دن ہے تو صحابہ نے کہا یوم النہر آج و زباہ کا دن ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادہ یوم الحج الاکبر یہ بڑے حج کا دن ہے تو یہ کیا ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے اللہ مالوانی رحیم اللہ نے صحیح اس نے ابی دعوت میں اس کو صحیح بتایا ہے یہ 1700 حدیث نمبر ہے اور بخاری میں روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اس دن اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرق ننگا تواف نہ کرے اور مکہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم النحر کو ہی جو ہے کیا کہتے ہیں یوم الحج الاکبر کہتے ہیں اور یہ دسمی طریق الحج یوم الحج الاکبر کہنے کے وجہ کیا ہے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تو کہا کہ اصل میں دسمی طریق کو حج اکبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عرفات میں وقوف کرتا ہے حاجی اور اسی رات میں مزدلف ہمیں رات گزارتے ہیں اور دوسرے دن آکے پانچ کام کرتے ہیں کہ کیا کیا سب سے پہلے تو رمی کرنا اس کے بعد حلق ہے اس کے بعد زبا ہے اس کے بعد تواف ہے اور اس کے بعد سعی ہے جو قارن اور متمتے کے لئے ہے اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و طرح نے سورہ توبہ کی آیت نمبر نو تین میں فرمایا وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَنَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْاكْبَرِ برحال ہمارے اسلاف جو بھی غلط فہمی ہو جاتی تو بڑے اچھے انداز سے دور کرتے تھے ہم نے بھی بڑے اچھے ہی انداز دلال کے روشنے میں یہ بتایا کہ حج اکبری یا حج اکبر جمعہ کو حج آیا تو نہیں بولتے اللہ یوم الحج الاکبر بلے تو یہ زل حجہ کے دسویں دن کو کہتے ہیں جس کو یوم النحر کہا گیا ہے یہ بعد سالوں تک پہنچا دیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کو صلف کے منحج پر تاریخ پر چل لیں اور جو غلط فہمی آئیں اس کو دور کریں توفیق عطا فرمائیں آمین